السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند روز پہلے وزیر داخلہ ایک میڈیا ٹاک میں UCC سے متعلق سوالات کے جوابات دے رہے تھے اس میں وہ اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کا مزاق اڑاتے ہوئے صاف نظر آئے ان کی گفتو کا حصہ ملائزہ فرمائیں آپ نے سنا کہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو مانتے ہو تو پرسناللہ اور شار شادی کو ہی صرف کیوں مانتے ہو چور کے ہاتھ کاٹنا بھی شریعت میں ہے بلاتکاری کو پتھر مار کر حلاک کرنا بھی ہے سود نہیں لینا ہے سودی لون بھی منا ہے وغیرہ وزیر داخلہ صاحب آپ کی نیت جو بھی ہو لیکن مسلمان آپ کی اس بات سے متفق ہیں کہ پرسناللہ ہی نہیں اور چیزوں کو بھی مانے یہ تو آپ نے مسلمانوں کی دل کی بات کہی ہے آپ چور کے ہاتھ کاٹنے بلاتکاری کو پتھر مار کر حلاک کرنے سود بند کرنے سود پر لون دینے کو بند کر کے شریعہ قوانین بنا دیں مسلمان آپ کا سپورٹ کریں گے ویسے بلاتکاریوں کو پتھر مار کر ختم کرنے کی بات تو ہمارے بہت سارے ہندو بھائی بھی کر چکے ہیں یہ تو دیش حت میں ہوگا سماج بلاتکاریوں سے پاک ہو جائے گا آپ اگر سارے لوگوں کے لیے نہ صحیح صرف مسلمانوں کے لیے ہی یہ چیزیں قانون کے طور پر مان لیں تب بھی مسلمان خوشی خوشی قبول کر لے گا وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ قانون ہمارے ہی لیے کیوں کیونکہ مسلم سماج بلاتکاریوں کے لیے زیرو ٹولرنس کا مزاج رکھتا ہے ہومنسٹر صاحب شریعہ قوانین کے مطابق فیصلے شریعہ کوٹ میں ہوتے ہیں کہ آپ اس بات کے لیے تیار ہوں گے کہ مسلمان شریعہ کوٹ بنائیں اور مجرموں کو شریعہ سزائیں سنائی جائیں اور ان فیصلوں کو ملکی عدالتوں کے برابر مانا جائے اور حکومت ان فیصلوں کو نافذ کرے آپ اگر اپنی بات میں سچے ہیں اور مخلص ہیں تو اس بات کو عمل تک لے جانے کے لیے وعدہ کریں مسلمانوں کے اکثریت شریعہ قوانین کو تسلیم کرے گی ہم مسلم پرسل اللہ بورٹ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہم منسٹر کے بیان پر ان سے صاف صاف کہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے ہر قانون کو ماننے کے لیے تیار ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ اور ہماری تمنہ ہے حکومت اگر سچی ہے تو وہ ساتھ دینے کا اعلان کرے